تو جی ہاں بھائیوں اور بہنوں ایک باری فرصے آپ کا سواقت ہے میرے چینل چپاتی پر میرا نام ہے پمی اور آج ہم ایک باری فرصے جی ٹی ایف کی آن لائن سیریز پر فری رومنگ کر رہے ہیں اور میں کچھ جی ٹی ای آن لائن سیریز میں آلڈاڈی کھیل چکا ہوں جہاں پہ میں نے بہت پنگے لیا بہت مستقی لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ جے کے ساتھ سب کے ساتھ میں نے بہت پنگے لیا اور بہت مزا آیا کیا لیکن بار بار ایک قویشن آپ لوگ آپ بھائی آپ بہنوں میں سے کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جی ٹی ای میں کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس کیا کیا نہیں ہے آپ کے پاس تو چلیے میں نے سوچا کہ جواب تو یا کوئیسٹن تو آپ نے بڑا زبردست پوچھ لیا ہے تو اس کوئیسٹن کو میں آنسر کر دیتا ہوں کہ میں جی ٹی ای میں کتنا امیر ہوں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ میرے پاس بھائیوں جیٹی میں اتنا پیسہ ہے کہ میں اس کی ایک وڈیو میں نہیں بنا سکتا ہے اس کی اوپر تین وڈیو بنیں گی پہلی وڈیو ہوگی جس کے انترے میں اپنی پراپٹیز وغیر آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے پاس کتنے بانگلیں ہیں کتنے گھر ہیں سب دکھاؤں گا آپ کو کتنے ویرا ہاؤسز ہیں اور دوسری وڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے پاس کتنی گاڑیاں ہیں تو دوسری وڈیو میں آپ کو دوسری وڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے پاس کتنے گاڑیاں ہیں اور فائنل تیسری وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے پاس کتنے پلینز ہیں تو بہت ہی رومانچک معاملہ ہونے والا یہاں پہ میری فون سوری گلتی سے بج رہی ہے اور یہ جے مجھے ٹیکس کر رہا اور بتا رہا ہے کہ آہ جیٹی اے کھیلیں تو چلیے تو کیا پتہ اس ایک وڈیو کے قرید دو پارٹ ہوں یا کیونکہ میرے پاس اتنا دھن ہے اتنا مال ہے کہ یار میں ایک وڈیو میں کمپلیٹ نہیں کر سکتا کیا پتہ پروپٹیز کی مجھے دو وڈیوز ابنانی پڑیں گی گاڑیاں کی تو ڈیفنیٹی دو وڈیو ہوں گی ہوں گی اور آخر میں پلینز کی شاید ایک وڈیو ہو تو یہ رہا میرا پہلا گھر ہے جس کی قیمت اباؤٹ ون ملین ڈالر یا ہاف ملین ڈالر ہے اسے کتنے اکلپس ٹ اس ٹاور کے اندر میری دو کوٹھیاں ہیں صحیح بات آ رہا ہوں میری دو کوٹھیاں ہیں اور دو کوٹھیوں میں دو فول گیرج بھرے ہوئے گاڑیوں سے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اکلپس ٹاور اپارٹمنٹ 3 تو چلی اس کے اندر اندر گھستے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ماجرہ چل رہا ہے تو یہ رہا میرا پہلا گھر دل تھام کے بیٹھی ہے دروازہ کھل رہا ہے اور آپ سب لوگوں کے بھائیوں میرے گھر میں سواگت ہے تو یہ دیکھئے کہ آپ بڑی بڑی پینٹ میں نے لگا رہے ہیں سب میں نے اپنے کرمنیل دھن سے خرید رکھی ہیں تو یہ رہا میرا لیونگ روم جہاں پہ میں بیٹھ کے کبھی کبھی ٹی وی دیکھتا ہوں یا کبھی کبھی ویو دیکھ لیتا ہوں سٹیز انچائی کرتا ہوں یار میرا ویو بہت مستا دیکھ لیجی آپ کیا بات ہے یہ ہے وائن ووڈ جو کی جی ٹی ای ف آن لائن کا سب سے مہنگا ایریا گھر دیکھیں کتنے بڑے بڑے منشن ہے یار وہ سامنے والا گھر دیکھ لیجی وہ کتنا بڑ گھر ہے یار ووڈ تو یہ جی ٹی ای ف آن کا سب سے مہنگا ایری ہے اور یہ ہے آپ کو پتا ہے میرا کچن یار آگے ہیں کچن میں آگا تو پیک لگا لیتے ہیں یار ہمارا کہا جاتا ہے چلو ہی کھچو وائن کی بوتل ریڈ وائن ہے بڑی ٹیسٹی ہے اور اندر کیا پاتا ہے تازگی آگے یار تو یہ رہا میرا کچن یار چائے بھائی کھانا پکانا میں یہی پہ کرتا ہوں یہ ہے میرا ڈائننگ روم صرف ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے کیونکہ یہ جو میں نے روم رکھا ہے اس کے اندر میری مشنز وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ پانچ مشن میرے ابھی میں نے کرنے ہیں تو پہلا مشن میں نے کر دیا دوسرا مشن ہوگا تیسرا بھی ہوگا چوتھا بھی ہوگا اور پانچ بھی ہوگا اور یہ ہے ہمارے جی ٹی اے لاس سینٹوس کا پورا مائپ مائپ کو فرس پرسن میں دکھا دیتا ہوں ہم اس لکھ یہاں پہ ہیں میں زوم نہیں کر سکتا لیکن ہم اس لکھ مائپ کی اوپر ہیں تو یہ ہے پورا لاس سینٹوس کا مائپ اور یہ ہے میرا لیپ ٹاپ میرے ڈیول پی سی جو کہ میں کبھی یوزی نہیں کرتا یہ پتہ نہیں تنگ کر رہا مجھے بہت اینیویس تو یہ تھا میرا ہائیسٹ روم جہاں پہ میں پوری ایمپائر چلاتا ہوں یہ روم پتہ نہیں کیوں بند ہے مجھے کچھ پتہ نہیں اندر پتہ نہیں کیا ہے کوئی ایڈیا نہیں ہے اور یہ ہے میرا ماسٹر بیڈ روم کیا بات ہے کیا کہنا یار پینٹنگ وغیرہ دیکھو میری یار ہائے 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 تو یہ رہا میرا بیڈ روم کھانے کے بعد یا کام اور یہ ہے میرا بات روم دیکھو شکل تو دیکھو جاڑی ہے شکل تو دکھا اپنے تو یہ رہا میرا بات روم کھل جا دروازہ اور یہاں ہے میرا چینجنگ روم بہت بڑا گھر ہے میرا بھائیو بہت بڑا گھر ہے تو یہ رہا میرا چینجنگ روم اور یہ تھی میری پہلا پہلا یہ تھی میری پہلی اپارٹمنٹ جی ٹی اے فائد کی آن لائن اس میں آن لائن گھر میں تو ابھی چلتے ہیں آپ پارٹمنٹ کے بار اور اسی بلڈنگ میں میرے ایک دوسری اپارٹمنٹ ہے جو کہ میں نے تقریباً ایک ملین کے آس پاس میں نے اس کو خریدیا تھا تو اس اپارٹمنٹ کا نام یہ اسی ویلڈنگ میں دونوں پارٹمنٹ ہیں تو اس یہ اپارٹمنٹ تھوڑی یہ پینٹ ہاؤس ہے تو بہت ہی سپیشل ہے تو اس کی اپر میں نے بہت پیسہ خرچا ہے فرنیچر وغیرہ کلر وغیرہ سب میں نے اپنے مطلب کا لگایا ہے تو لیجے ہماری انٹری ایک پینٹ ہاؤس کے اندر ہو رہی ہے مجھے وائٹ کلر بہت پسند ہے آپ نے دیکھ کے انمان لگا لیا ہوگا کہ مجھے وائٹ کلر بہت پسند ہے اب آ گیا تو ایک شاٹ ایک اور وائن کا کھیچتے ہیں لگاو بھئی وائن لگاو یہ وائٹ وائن ہے کھالی گلاس پی رہا ہے بے وکف انسان سب کے سامنے بری بیستی کر دی بھائی یہ کھالی گلاس نہیں ہے یہ ڈرائی وائن ہے یہ آپ نہیں سمجھو گے تو یہاں پہ ہماری کوزی فائر چل رہی ہے اور یہاں پہ ہے میرا ہائسٹ روم تو ہر ایک بنگلے کے اندر ہر ایک کوٹھیوں کے اندر ہر ایک پینٹ ہاؤس کے اندر میرا ایک اپنا ہائسٹ روم ہے جہاں پہ میں کام کرتا ہوں تو اگر مجھے یہاں اس کمرے سے کام کرنا ہے تو مجھے اپنا کام دوسرے گھر سے میں شروعات کرنا ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو اپنا کام ہر ایک جگہ پہ لے جا سکتا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو تب ہی میں نے ہر ایک گھر کے اندر ہائسٹ روم بنوائیا ہوا ہے اور یہ رہا میرا پینٹ ہاؤس کا ماسٹر بیڈروم واقعی میں ماسٹر بیڈروم ہے تو یہ رہا میرا بیڈ تھک کے ہمارے کرائم کی دنیا کے بعد میں یہیں پہ آپ کو ملوں گا اور نظارہ دیکھو میرا بیلکنی سے کیا بات ہے یار کیا کہنے یار نظارہ دیکھو آپ سٹی کا امیزنگ سٹی گائز اور آگے چلتے ہیں یہ رہا میرا باتھ روم دن تو منجن پڑھا اندر آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ رہا میرا چینجنگ روم مستہ نا بلکل مستہ تو یہ تھی میری دو پروپٹیز ایک تھا پینٹ ہاؤس اور ایک تھا میرا اپارٹمنٹ میں زیادہ تر ٹائم اپنے اپارٹمنٹ میں ہی بتاتا ہوں جب دوست وگر آتے ہیں تو پارٹی وگر اپارٹمنٹ میں ہی چلتے ہیں مجھے اپنا پینٹ ہاؤس چاہے کہتے ہیں اس کو ملت کی دکھانے کے لیے کوئی میں وہاں پہ نہیں لے کے جاتا اپنے دوستوں کو صرف خاص بندوں کو وہاں پہ لے کے جاتا ہوں جیسے کہ جے ہو گیا ہمارے خاص دوست ہو گئے تو وہ صرف پینٹ ہاؤس میں وہی علاوڈ ہے باقی کوئی بھی پینٹ ہاؤس میں علاوڈ نہیں ہے تو یہ دا میرا چھوٹا سا گیریج جو کہ میں نے آپ کو نہیں دکھانا تھا اب آ چکی ہیں کیونکہ مجھے گاڑی چاہیے دوسرے اپنے گھر پہ جانے کے لیے مجھے گاڑی تو چاہیے تو کوئی بات نہیں یہ ساری گاڑیاں ہم ہماری اگلی ویڈیو میں ریویو کریں گے اچھا تو میری دوسری پروپٹی کہاں پہ ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں میری ایک پروپٹی ہے یہاں پہ لگتا ہے میری پروپٹی ہے بانکر یہ یہی میری پروپٹی کی پروپٹی یہاں پہ ہے تو چلی یہاں پہ ایک نگاہ مار لیتے ہیں سب سے پہلے میں گانے وغیرہ بند کر دیتا ہوں آ جاؤ گاڑی کے ٹیار کتے بڑیاں ہوئے آگے دیکھ چشمیش انسان کہاں جا رہا ہے آگے دیکھ لو اندھوں کے بچوں آگے دیکھ لو اتنا ہی موٹی گاڑی آرہی ہے ان کو دکھائی نہیں دے رہی ابھی یہ میری دوسری پروپٹی ہے اور اس پروپٹی کی بھائیوں اندر میں جس کا گہرے جائے پروپٹی کا اس کے اندر میں ساری اپنی بائک سٹور کرتا ہوں کوئی جتنی بھی بائک ساری اسی پروپٹی کے اندر جاتی ہیں کیونکہ یہ پروپٹی صرف بائک کے لیے میں نے رکھی ہوئی ہے ناثنگ ایلس نزدیک میں آنے والی ہے یہ نہیں میری پروپٹی بلکل کونے کے اندر یہ ہے میری ایک اور پروپٹی ڈیلر ہے ابھی اندر کیسے جائیں اندر وہاں سے جانا پڑے گا یہ ہے میری دوسری پروپٹی یہ ہے میری تیسری پروپٹی تو یہ سب گھر میں نے کرائے پر دے ہوئے ہیں تو بڑا بھرپور طریقے سے پیسہ مجھے آرہا تو پیسے کی کوئی ٹائنچن نہیں ہے جیٹے اندر تو چلی اندر گھستے ہیں میرا گھر ہے میرا بلکل آخری مالے پر گھر ہے اور یہ رہا ویلکم ٹو مائی پر پروپٹی گائز کہاں پہ یہ دیکھئی ہے دیوار کا کلر میں نے بہت سوچ سمجھ کے لگایا مجھے اورنج کلر بھی بہت پسند ہے لیکن مین وائٹ کلر تو یہ سب سے پہلے میرا ہائیسٹ روم کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہاں بہت ہی امپورٹنٹ ہے جاب بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور پیسے کمانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ رہا میرا ہائیسٹ روم ہر ایک بنگلی کے اندر ہر ایک کوٹھی کے اندر ہر ایک جگہ پہ میرا ہائیسٹ روم ہے اور یہ ہے ہمارا شاندار کچن کٹوریاں مگارہ پہ ذرا نگاہ پر ماؤو یار یہ ہے ہمارا کچن اب کچن میں آگئے ہیں تو یار کریلے کا جیوس پہ لیتے ہیں وائن وائنہ بہت پیلی ہم نے لاوے اٹھا اور سیدھا اندر کیا گھٹ سیٹا میں نے کریلے کا جیوس کو یار تازگیہ آگئی یار مجھا آگیا اور اسے کے ساتھ ہی یہ ہے میرا ڈائنگ روم اور اسے کے ساتھ ہی بھائیوں یہ ہے میرا ڈائنگ روم اور یہ ہے میرے سٹی کے نظارے کچھ خاص نظارے تو ہیں نہیں کیونکہ چھوٹی موڈی اپارٹمنٹ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے اور یہ ہے میرا کیا کہتے ہیں جہاں پہ میں بیٹھ کے آرام کرتا ہوں اور کبھی کبھی ٹی وی دیکھتا ہوں اور یہ ہے میرا بیسٹ روم جہاں پہ آگے میں بانگ پیتا ہوں بربور طریقے سے اور یہاں سے میں پہاڑوں کا نظارہ لیتا ہوں مجھے پہاڑوں کا بہت چونگ ہے بھائیوں تو یہاں پہ آگے آرام سے بانگ وغیرہ پی آرام سے سنسٹ کا نظارہ ایک دم پاچھا کی طرح میں لیتا ہوں تو بھائیوں یہ تھی میری تیسری پروپٹی تو ابھی ابھی اور باقی ہے میرے دوست ابھی تو اور گیم باقی ہے ابھی تو چوتھی پروپٹی پہ جائیں گے تو چلیے بھائیوں یہ تھی میری تیسری پروپٹی اس کی قیمت ہے میرے خیال سے about another half a million dollars تو ابھی تک میں already 2.5 million worth کی پروپٹی میں آپ کو already دکھا چکا ہوں تو اس کے بعد چلتے ہیں ایک اور پروپٹی کے جو کی میری ہے لاؤس سانٹوس کے سب سے مہنگے ایریا میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ لاؤس سانٹوس کے سب سے مہنگا ایریا ہے جس کا نام ہے وائن ووڈز تو اس کے اندر میرا اپنا ایک منشن ہے تو چلیے وہاں پہ ایک بڑی نگاہ کامرو کے آتے ہیں اندر durch گاڑی دنکالی ہے منشن کے اندر چلتے ہیں منشن تو میں بہت کام آتا ہوں بہت کام آتا ہو مجھے پتہ بھی نہیں ہو تھا کبھی کبھی مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا منشن بھی ہے تو منشن میں کب آتا ہوں جب میں بولکل میں بہت تھکھا ہوتا ہوں زندگی سے یہ نو تیری گلی گلی میں شور ہے اتنی بымباری کائیکو کر رہے ہو وائی جو کر جی جی اتنی بومباری ڈھکائے کو کر رہے ہو تو مینچن میں کبھی کب آتا ہوں جب میں بہت تنگ آ چکا ہوں یار اپنی crime life سے جب میں بہت تنگ آ چکا ہوتا ہوں نا تو تب میں آتا ہوں مینچن آرام سے لیٹ کے مطلب کی سیمنگ پول میں بیٹھ کے داروارو پی کے آرام سے چل کر کے نا پھر میں آتا ہوں مینچن کے اندر تب آتے ہیں پھر نظارے کیا کہتے ہو تب آتا ہے پھر اصلی نظارے مینچن کے تو کوئی مینچن اسی روڈ کی اوپر ہے تو یہ ہم انٹر ہونے والے ہیں جی ٹی اے فائف کے لاس سینٹوس کے سب سے مہنگے ایریا میں جس کا نام ہے وائن ووڈز کیوں چلا رہے ہو یاد میں ابھی تو میں نے انٹری بھی نہیں کی ابھی سے چکی شروع ہوگی تو ملگو گی یار اوکے یار یہ گلیاں بہت زیادہ ہیں یہاں پہ تو گائز جس بیر ویڈ می تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مینچن ہے اس کا گھر دیکھو کتنا بڑا رام کھو رکھو ہے یہ سارے ایبے ڈرگیز رہتے ہیں وہ آپ کو اوہ تری کیا مست گھر ہے یار لیکن آپ میرا گھر بھی دیکھو کہ تو بولے گا یار پمی بھائی کیا مست گھر ہے آپ کا یار تو یہ ہے میری چوتھی پروپٹی جی ٹی اے فائف میں اسی گلی میں آئے اب میرے پروپٹی آنے ہی والی ہے کون سا گیراج ہے میرا یہ رہی میری پروپٹی تو باس تو چھوٹا موٹا لگ رہا ہے مینچن میرا لیکن ٹینشن نہیں کرنی انسایڈا بی این امیزنگ پلیس تو چلی ہمارا مینچن کو ایک باری نگاہ مار لیتے ہیں کہ اندر ہو کیا رہا ہے ہمیں گناہ انتر ہمارا مینچن دیرگو واو مجھے بڑا مزہ ہاتھ ہے مینچن کے اندر آت کے تو واتی کچن بلکول ہمیشہ ہمیشہ کی ترہا ایوریتھنگ ایز وائیت اور یہ ہے میرا ڈیننگ روم سنترے مجھے بہت بہت سنترے ہیں سنترے ملتے ہیں دیس بیس روئے کلو ہیں اور یہ ہے میرا لیننگ روم جہاں پہ بیٹھ کرتا ہوں بانگ وغیرہ پیتا ہوں اور کبھی کبھی یہاں پہ کھڑے ہوگا سگرٹ پی کے سٹی کا بھی نظارہ کبھی کبھی لے لیتے ہیں اتنا خوبصورت نظارہ تو نہیں ہے لیکن جا کرے گزارے لائٹ ٹھیک ہے تو یہ تھا میرا مین ایریا جہاں پہ میں سب سے زیادہ ٹائم بیداتا ہوں دوستوں کے ساتھ تاشواش ہم یہی پہ کھیلتے ہیں سٹیبل کے اوپر اور نیچے جائیں گے تو یہاں پہ آئے گا میرا بیٹروم یہ ووٹر فیچر میں نے کلکتہ سے منگایا تھا یہ ووٹر فیچر بہت مستا ہے بہت مستا ہے پانی پتہ نہیں کہاں سے لیک ہو رہا ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہے تو یہ اس کو میں نے ووٹر فیچر بنا لیا رائٹ تو یہ لگتا ہے میرا ہائیسٹ روم ہے جیسے کہ اوئی سوری یہ میرا ہائیسٹ روم نہیں ہے یہ ہے میرا ماسٹر بیٹروم دیکھیں تو اسی کتنا بڑا ہے مست تو ساری پلاننگ جو جیٹی کے میں کرتا ہوں ویڈیو کی پلاننگ جو میں کرتا ہوں ساری ان دو کرسیوں کے پاس کھڑے ہو کے میں کرتا ہوں صحیح بات ہے تو صبح اٹھتا ہی پردہ کھیچ کے سٹی کا نظارہ لیتا ہوں اور یہ ہے میرا باسٹر بیٹروم اور یہاں پہ ہے ٹوائلٹ تو آپ ٹوائلٹ دیکھیں جی کتنا بڑا ہے آپ دیکھ لیجئے بھئی یہ آپ کو پتا ہے کہ پورا پروپر مینشن ہے پیسہ خرچ ہے صحیح خرچ ہے یہ پانی فیالہ فیچر پانی یہاں پہ لیگ ہو رہا تھا تو میں نے یہ فیچر منانی ہے پانی والا پتہ نہیں کہاں سے لیگ ہو رہا ہے یہ اوپر والا کے گھر سے لیگ ہو رہا ہے تو یہ ہے میرے چینجنگ روم اور وہ تھا میرا باتروم اور یہ ہے میرا بیڈروم تو چلیے ایک مالہ اور نیچے چلتے ہیں اور میرے خیال سے سب سے نیچے والے مالے پہ ہوگا میرا کیا کہتے ہیں ہائی سٹروم میں بھول گیا تھا مجھے بتانا تو یہ ہے میرا ہائی سٹروم اور یہ بھائیوں تھا میرا منچن جو کی ابھی ختم نہیں ہوا جس بیر ویڈ می گائز اس منچن کا مین فیچر تو میں آپ کو لگتا دکھانا ہی بھول گیا میرا سیمینگ پول کہاں ہے سیمینگ پول میرا لگتا نہیں ہے کیونکہ سیمینگ پول تھا کی نہیں تھا تو یہ تھا میرا منچن اور میرے خیال سے اس ویڈیو میں آپ کو تین پروپٹی تھی اس ویڈیو میں آپ کو تین پروپٹیاں ہی دکھاؤں گا کیونکہ یہ گیم یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے بتایا کہ بھائی آپ کی ویڈیوز بہت لمبی ہو رہی ہیں تو کچھ کیجئے تو میں نے سوچا پارٹ ون پارٹ ٹو کر کے آپ کا چھوڑی بہت پروپٹیز اپنی دکھا دیتا ہوں اور یہاں سے دیکھتے ہیں پروپٹی میں کیا نظارے آتے ہیں یہاں سے یہ تھا ہمارا سمینگ پول میں پتہ نہیں اندر سے باہر کیوں نہیں آسکا تو یہ ہے میرا سمینگ پول جہاں پہ میں آرام سے بیٹھ کے سٹی کے نظارے لیتا ہوں جہازوں کے نظارے لیتا ہوں تاروں کے نظارے لیتا ہوں اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہو بلکل سامنے وہ رہی یہ ہے میری دوسری پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ اور ٹھیک وہاں پہ ہے میری تیسری پروپٹی تو پہلی پروپٹی میری یہاں پہ ہے اس کے اندر میں دو بلڈنگز ہیں دوسری پروپٹی میری وہاں پہ ہے اور یہ ہے میرا امیزنگ مینشن بلکل پہاڑوں کے بیچ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ تینوں پروپٹیاں میں اپنی تینوں پروپٹیاں سے میں دیکھ سکتا ہوں تو میں اس بلڈنگ سے وہ بلڈنگ میں دیکھ سکتا ہوں اور یہ بھی دیکھ سکتا ہوں اور اس بلڈنگ سے میں اپنی یہ بلڈنگ میں دیکھ سکتا ہوں اور اپنا مینچن بھی دیکھ سکتا ہوں اور ٹھیک مینچن سے میں اپنی دونوں پروپٹیز کا نظارے بھر پور طریقے سے میں دے سکتا ہوں تو یہ تھی بھائی میری ویڈیوز یہ تھی میری پروپٹیز ابھی اور دوسری ویڈیو بھی آئے گی سکیو پر اور پروپٹی بھی ہیں جو کہ آپ نے ابھی دیکھی بھی نہیں ہوں گی تو اسی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ کو پارٹ ٹو کی اس پروپٹی والی سیریز میں اور دیکھنا مت بھولیے گا ویڈیو بیشیو پر دیکھنا مت بھولیے گا اور دیکھیں گے اور دیکھیں گے اور دیکھیں گے میں سکتے ہیں میں میں سکتے ہیں بی بی